ہیلو ویورس آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پولنگ آفیسر کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں پولنگ اسٹیشن پہ ان کے بارے میں چھے باتوں پہ ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے جیسے ہی ووٹر پولنگ آفیسر کے پاس آئے گا تو نمبر ون آپ دیکھ سکتے ہیں تو ووٹر کا اصل قومی شناکتی کارڈ چیک کرنا ہے دیکھیں کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے کسی اور چیز پہ ہم نے جو ہے ووٹ کاسٹ نہیں کرنا ہے ہمیں ووٹر صرف اوریجنل سی این آئی سی پہ ہی کاسٹ کرنا ہے وہ اوریجنل سی این آئی سی بھلے ایکسپائر ہو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے مگر جو سی این آئی سی ہو وہ اوریجنل ہو اب سی این آئی سی میں کون سی چیزیں جو ہے پولنگ آفیسر کو چیک کرنی ہے سب سے پہلے جو ہے ووٹر لسٹ میں اس نے جو ہے نام چیک کرنا ہے کہ جو این آئی سی میں نام ہے سی این آئی سی میں نام ہے وہی نام جو ہے ووٹر لسٹ میں موجود ہے کہ نہیں ہے اس کے بعد جہاں پہ دیکھیں نائسی پہ اگر جلیل احمد ہے تو جو ووٹر لسٹ ہے اس میں بھی جلیل احمد ہی لکھا ہوا ہے بابا کا نام چیک کرنا ہے ولدیت چیک کرنی ہے یا شعر کا نام ہو تو شعر کا نام چیک کرنا ہے سی نائسی ووٹر لسٹ سے وہ بھی چیک کرنا ہے اور اس کے بعد ہم لسٹ یہ دیکھیں گے کالم تو یہاں پہ آپ کے پاس جو ووٹر لسٹ ہوگی اس میں تصفیر موجود ہوگی یہ تصویر اور جو نائی سی میں تصویر ہے یہ دونوں آپ نے میچ کروانی ہے جب یہ ساری چیزیں آپ سی نائی سی اپنے ووٹر لسٹ سے جب آپ چیک کریں گے تو اس کے بعد نمبر ٹو ہم دیکھتے ہیں یہ نیچے ووٹر لسٹ ہے اور یہ ووٹر کا سی نائی سی ہے تو ان میں آپ چار چیزیں چار باتیں جو ہیں آپ دیکھیں گے ایک نام ولدیت سی نائی سی اور فورتھ جو ہے تصویر تو آگے ہم چلتے ہیں نمبر دو اس کے بعد کیا کرے گا پولنگ آفیسر نمبر سیکنڈ جو اس کا کام یہ ہوگا کہ بلند آواز میں ووٹر کا سلسلہ وار نمبر اور نام پکارے گا جو کہ ایجنڈ کو بتایا جائے گا ایجنڈ جب اوکے کرے گا تو اس کے بعد جو پولنگ آفیسر ہے پولنگ آفیسر نے کیا کرنا ہے کہ تصویر کے آگے جو کالم ہے ووٹر لسٹ میں دوبارہ ہم ووٹر لسٹ پہ جاتے ہیں تصویر کے آگے تصویر کے آگے جو کالم ہے اس میں جو ہے انگوٹھے کا نشان لینا ہے جو مرد حضرات ہیں ان کے الٹے ہاتھ کے انگوٹھے کا نشان لینا ہے اور جو خواتین ہیں ان کے سیدھے رائٹ ہاتھ کا یہاں پہ انگوٹھے کا نشان لینا ہے نمبر تین پولنگ آفیسر کو جس بات کا خیال کرنا ہے کہ جتنے بھی ووٹر ہیں چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ خواتین ہو ہر ووٹر کے سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے جلد اور ناخون کے بیچ میں انمٹ سیاہی کا نشان چیک کرنا ہے کہیں یہاں پہ نشان لگا تو نہیں ہے اگر نشان لگا ہوگا تو اس کا ووٹ کاؤسٹ نہیں ہوگا کیونکہ وہ پہلے سے ووٹ دے چکا ہے اگر نشان نہیں لگا ہوا تو یہاں پہ ہم نے ہر ووٹر کے سیدھے ہاتھ ہر ووٹر چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو اس کے سیدھے ہاتھ کے ناخون اور جلد کے درمیان ہم نے یہاں پہ جو ہے نشان لگانا ہے انمٹ سیاہی کا نشان لگانا ہے یہ نمبر چار کام ہے کس کا پولنگ آفیسر کا کہ جو بھی ووٹر ہوگا چاہے مرد ہو چاہے خواتین ہو اس کے سیدھے آتھ کے انگوٹھے پہ انمیٹ سے آئے کا نشان لگانا ہے اگر سیدھا آتھ نہ ہو سیدھے آتھ کا انگوٹھا نہ ہو تو برابر والی انگلی پہ نشان لگایا جا سکتا ہے اس کے بعد نمبر فائیو جو ہے ووٹر لسٹس اسکیل کی مدد سے سیدھی لکیر کے ساتھ اس کا نام کٹیں گے جس جو ووٹر آپ کے پاس ہے خیال سے کٹنا ہے کہیں کسی اور کا نام نہ آپ کٹ دیں ٹھیک ہے تو دوبارہ سے ہم ووٹر لسٹ کی طرف جا رہے ہیں تو ووٹر لسٹ جیسے یہ ووٹر لسٹ ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں اگر دیکھیں گے تو یہ نام ہے تو یہاں سے تصویر سے لے کے آپ نے یوں نام کٹ دینا ہے جو جو ووٹر آتے جائیں گے ان کے آپ کو نام کٹتے جانا ہے ٹھیک ہے اور یہ خیال کرنا ہے کہ جو ووٹر آیا ہے ووٹ دینے اسی کا ہی نام آپ کٹ رہے ہیں کسی اور کا نہیں کٹ رہے ٹھیک ہے جو فائنل سکس جو ریسپانس بیلیٹی ہے پولنگ آفیسر کی کہ جو اے پیو نمبر ون ہے اس کی طرف ووٹر کو آپ نے بھیجنا ہے تینکیو سو مچ